السلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل کلیفن سٹوڈیو آج کیسے ویڈیو میں ہم پاکستانی سٹوڈرز کے لیے یو ایسے سکولرشپ کی خوشخبری لے گئے ہیں یو ایسے نے پاکستانی سٹوڈرز کے لیے ماسٹر اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے جو سکولرشپ پناؤنس کیا ہے اور آپ لوگوں نے یہ بات جات رکھنی ہے کہ یو ایسے میں ماسٹر جو ہے ایم فی کو کہتے ہیں یعنی ایم فی پروگرامز اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے سکولرشپ پناؤنس کیے گئے ہیں جس میں آلو اور پاکستان سے سٹوڈرز جو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سکولرشپ پہ اپلائی کرنے کے لیے جو آخری طریق ہے وہ اٹھائیس فیبریری ہے تو ماسٹر جگری پروگرامز جو سکولرشپ ہیں جو انٹرنیشنل ٹائپ ہے اور جو ٹوٹلی میرٹ پیسٹ پہ ہے اور اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے وہ اٹھائیس فیبریری ہے اس میں جو ہے آپ لوگ وہ پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے جو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایم فیل کے لیے کر سکتے ہیں ایم فیل پروگرامز پہ اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کے پاس مطلوبہ تعلیم ہونی چاہیے وہ ماسٹر یعنی سولہ جیر کی آپ کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے اور پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے جو آپ کی تعلیم ہونی چاہیے وہ آپ کے اٹھارہ سال کے تعلیم جب وہ مکمل ہونی چاہیے ایم فیل کے لیے ماسٹر کی ڈگری آپ کے پاس مکمل ہوئے پی ایچ ڈی کے لیے آپ کے پاس ایم فیل کی ڈگری جب وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے تب ہی جو آپ لوگ اس کالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور تقریباً اس میں جو سکالرشپ پرنانس کی گئے ہیں ایسے کی طرف سے جو ہر سال مختلف کنٹریز کے سٹوڈرٹس کے لیے سکالرشپ پرنانس کی جاتے ہیں تو اس بار بھی پاکستانی سٹوڈرٹس کے لیے جو سکالرشپ پرنانس کی گئے ہیں تو وہ لوگ جو جو ایسے میں جابز بغیرہ کر رہے ہیں تو وہ سکالرشپ کے لیے الیجیبل نہیں ہیں اور اس سکالرشپ کے لیے جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں نے آئرلینڈ اپلائی کرنا ہے آئرلینڈ اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی ہم نے آگے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو جو آگے چل کر ہم مکمل ڈیٹیلز اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں اور اس ویب سائٹ کا لنک بھی ہم نے ویڈیو کے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ لوگ مارے ویڈیو کے دسکرپشن میں جائے لنک کو اپن کریں اور اپنی سکالرشپ کے لیے جو وہ آئرلینڈ اپلائی کریں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ چکے ہوگی اس میں جو ہے آپ لوگ تقریباً تمام سائنس سبجیکٹس میں جو ہے ایم فیل اور پی ایش ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سکالرشپ یونیٹن سٹیٹ ایڈکیشن فانڈیشن ان پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ پاکستانی سٹوڈنٹس جو ہے یہ کیا جا رہا ہے یہ جو ہے یونیٹن سٹیٹ ایڈکیشن فانڈیشن پاکستان کی طرف سے جاری کی اگراب ریٹاسمنٹ ہے ایڈ ہے ٹھیک ہے اس ایڈ سے اس نوٹیفکیشن سے بھی آپ لوگ کمپلیٹ ڈیٹیل جو وریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ایڈ کے بعد ہم آپ لوگ کو اس کے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے سامنے آپ لوگ کے ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے فول بریٹ فارم سٹوڈنٹ پروگرام کے جو ویب سائٹ ہے وہ آپ لوگ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے آپ لوگوں نے یہی ویب سائٹ اپنے کپیوٹر میں جو لیپ ٹاپ میں ڈسک ٹاپ میں اوپن کر لینی ہے ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد اس سکرین کو تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے آپ لوگ نے اپنے لیے کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ کنٹری کے اوپر ہم لوگ اوکے کرتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں تو ہم لوگ نے اپنے لیے کنٹری جو وہ پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے تو یہاں سے میں اپنے لئے پاکستان کی انٹری سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان سیلیکٹ کی انٹری ہونے کے بعد آٹومیٹک ہی ہمارے پاس نیو ونڈو جب وہ اوپن ہو جائے گی اس کو ہم نیچے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد وہ ہمیں نیچے مختلف اس کے آپشن دے گا ٹھیک ہے جہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگوں نے کون سی ویب سائٹ سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو سامنے آپ لوگوں کو ویب سائٹ کا لینک ٹھیک ہے جو ہے وہ یونیٹس سٹیٹ ایڈکیشنل فانڈیشنل پاکستان کا لینک آپ لوگوں کو سامنے ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں اس لینک کے اوپر ہم لوگ کلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لینک کے اوپر کلیک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو یونیٹس سٹیٹ ایڈکیشنل فانڈیشنل پاکستان کی وینڈو اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی وینڈو سے یہیں سے جو ہے موپلگوں نے اپنی سکولرشپ کے لیے اپلائی سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس فول جو وہ ہے اوپن ہو چکی ہے تو دین جو ہے ہم اس کو نیچے تھوڑا سا سکرون ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائیڈ پہ بھی سکولرشپ کا مکمل ایلیجیبیلیٹی کریٹیریہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں سامنے آپ لوگوں کو لکھا دکھائی دے رہا ہوگا اپلائی نو کریں جہاں سے ہم اپلائی نو پر جو کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اوپن ہونے کے بعد ہم اس کو نیچے جو ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ سٹیٹس اوپن ہے اور ڈیٹ لائن فیبریری ٹوانٹی ایٹھ دو تھوزن ٹوانٹی فور ہے ٹھیک ہے اٹھائیس فیبریری دوزر چوبیس تک جو آپ لوگ اس سکالرشپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے انہیں اس سکالرشپ کی تمام تفصیل دی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون سے سٹوڈنٹس جائے وہ اس سکالرشپ کے لئے جو وہ الیجیبل ہیں ٹھیک ہے تو جہاں سے ہم نیچے آپ کو سکرول ڈاؤن کر کے دکھاتے ہیں ایک اور مجھے جو ہے اپنے سکالرشپ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو میں اوپر تھوڑا اس کو دوبارہ جو ہم بیک کر لیتے ہیں تھوڑا سو اوپر ہم جہاں سے سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر جو وہ کلک کر دیں گے سٹارٹ اپلیکیشن آپ کو سامنے لکھانے سٹارٹ آ رہا ہوگا گرین کلر ٹھیک ہے وہاں پہ ہم جو کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس نوٹفکیشن کو ہم نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو سب سے لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کنٹینو کا اپشن آئے گا ٹھیک ہے سب سے لاسٹ میں ہم اس کو نیچے دب سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمارے پاس جو نیچے کنٹینو کا اپشن آ جائے گا یہ ایڈ بھی ہے ٹھیک ہے ایڈ کے نیچے آپ لوگ کنٹینو پہ کلک کر دیں گے دن جو ہے ہمارے پاس کنٹینو پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اوپن ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نیچے اور سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اس کو مزید کرتے جائیں گے سکرین کے بلکل اینڈ پہ نیچے جو ہے وہ سٹارٹ اپلیکیشن لکھا ہوا ہے ہم سٹارٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے سیلیکٹ کر لیں گے اس کو سٹارٹ اپلیکیشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایڈ اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ اوکے کر دیں گے اس کو سٹارٹ اپلیکیشن ہم نے جہاں سے سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے تو میرے پاس اپلیکیشن کو سٹارٹ اپلیکیشن کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو سٹارٹ اپلیکیشن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگ اپنا ایمیل دیں اس پر کنفرم ایمیل نیچے آپ لوگ اپنا سی این اے سے دینا ہے سیلیکٹ کروا دینا ٹھیک ہے جہاں سے آپ لوگ اپلیکیشن پروسس سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ انہیں بھی سیم اسی طریقے سے اس کا اپلائی کر لینا ہے آگر کے تمام سٹیپس بھی ایزی ہیں وہ ہم نے آپ لوگ کو نہیں بتائے ہوئے کیونکہ اگر وہ بتاتے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی